پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ استغفار کرنا جسم کے آزا کا کفارہ بھی ہے ہر روز انسان کے تین سو ساٹھ جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے یعنی ہر روز جب صبح ہم کرتے ہیں تو ہماری اوپر صدقہ لازم ہوتا ہے لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنے پیسے ہی اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ کر سکیں تو اس کے لئے بہترین حل کیا ہے کہ انسان استغفار کرے اللہ کی تسبیح کرے اور دو رکت دوہا کی نماز جو ہے چاشت کی نماز یا اشرات کی نماز جو ہے وہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے اور یہ آزما کر دیکھ لیں اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہے اگر آپ کے جسم میں تکلیف ہے جوڑوں میں تو آپ ان دو رکتوں کو روز پڑھنا شروع کریں اس کا وقت سورج نکلنے سے تقریباً پندرہ بیس منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلے کے پندرہ بیس منٹ پہلے تک ہوتا ہے یعنی زہر کی وقت جب سورج آتا ہے اوپر تو جب تک وہ زوال سے تقریباً پندرہ بیس منٹ پہلے تک جیسے اگر سوہ بارہ بجے مثلاً ہے تو جبال ہے تو پہلے بارہ تک ہی اب گیارہ پچپن تک آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں کیا ہے دو رکھتے ہیں عام دو نفل جیسے پڑھتے ہیں اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں جب انسان یہ کفارہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی گردن آزاد ہو جاتی وہ اپنی جان کو دوزخ سے چھڑا لیتا ہے ہر شخص کی جان پکڑی ہوئی ہے ہر شخص پکڑا ہوا ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بہترین نسخہ ہے آزما کے دیکھ لیں لیکن ہم میں سے اکثر کوئی پتہ ہی نہیں کہ روز ہم پہ صدقہ واجب ہوتا ہے ہم صدقہ کب کرتے ہیں صدقہ کب دیتے ہیں اپنی جان کا صدقہ کب دیتے ہیں جب کوئی بیمار ہوتا ہے پھر اس کی طرف سے بکرا زبا کرتے ہیں جان کے بدلے جان دے دے بس اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ختم کر دیتے ہیں یہ صرف اس وقت کے لئے نہیں ہے صدقہ یہ صدقہ روز کے لئے ہے یہ روز صدقہ دینا ہے اور روز آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور اگر ہے تو وہ بھی دیں وہ بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں سبحان اللہ کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انسان نہیں پڑھ سکتا تو پھر کیا کرے ذکر کی قصرت کر دیں استغفار کی قصرت کر دیں پھر اسی طرح استغفار کو بیماریوں کا علاج بتایا گیا جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں کی تکلیف دور ہو جائے تو جوڑوں کا صدقہ دیا کرے روز اور جوڑوں کا صدقہ روز کیا ہے دو نفل اشراق یا چاشت یا دوحا کے اصل میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اشراق اور دوحا اور چاشت یہ کیا ہے یہ ایک ہی نماز ہے جیسے تراوی اور قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے اگر آپ جلدی پڑھیں گے تو اس کو اشراق کہتے ہیں اشراق اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی سورج مشرق سے تلو ہوا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد پندرہ بیس منٹ بعد آپ نے یہ نماز پڑھ لی جب سورج اچھی طرح چمک جائے تو پھر اس کو دوحا کہتے ہیں چاشت کا وقت ہے دوحا عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں چاشت کہتے ہیں اور تھوڑا اور بار میں پڑھے تو اس کے لیے صلاة العبابین بھی کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سے لے کے آٹھ رکتیں ثابت ہیں چاہے دو پڑھیں چاہے چار پڑھیں چاہے چھے پڑھیں چاہے آٹھ پڑھیں جو آپ کا دل کرے لیکن کم از کم دو ضرور پڑھیں پھر اسی طرح استغفار بیماریوں کا علاج ہے اگر کسی کو مثلا ہارٹ پرابلم ہے یا کوئی اور اسی طرح کہ کوئی بیماریاں ہیں اس کو تو اس کے لیے بھی استغفار ہے قطادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے یعنی قرآن کے ذریعے تمہیں بیماریاں بھی پتا چلتے ہیں بیماریوں سے مراد یہاں روحانی بیماریاں اور خاص طور پر ذہنی پریشانیاں اور جذباتی اور دلی پریشانیاں اور پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے یعنی قرآن شفا ہے قرآن مجید میں آتا ہے شفا علماء پر صدور کہ قرآن میں سینوں کے اندر جو ہے یعنی دل ہیں ان کے لیے شفا ہے پھر یہ کہا گیا کہ گناہ بیماری ہیں گناہ کیا ہے بیماری ہیں اور استغفار ان کا علاج ہے پھر اسی طرح جو شخ استغفار کرتا ہے اس سے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں قرآن مجید میں سورة الغافر میں آتا ہے جو فرشتے ارش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اردگرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی کتنی بڑی سعادت ہے ایمان لانا کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ درست ہے کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی ان کے دوست ہوتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے ایمان لذین قالوا ربنا اللہ فم استقاموا لا تنزلوا عليهم الملائکة اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة اللہتی كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنيا وفی الاخرہ ولكم فيها ما تشتهی انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ مانا رب ہے اللہ ہی کو رب مانا اللہ ہی کو خالق مالک رازق مانا فم استقاموا پھر اسی پہ جم گئے ادھر ادھر نہیں دیکھا کسی اور فقیر کے پاس نہیں گئے کسی اور مزار پہ نہیں گئے بلکہ کیا کیا صرف اللہ کو اپنا رب مان کر اسی سے دعائی کی انہ الذین قالوا ربنا اللہ فم استقاموا تو کیا اتر تتنزلوا عليهم الملائکہ ان پر فرشتے اترتے اللہ تخافو ولا تحزنو نہ تم خوف کرو نہ تم غم کرو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوَعَدُوا اس جنت کی خوش خبری پاؤ جس کا تم بادہ دیے جاتے ہو نَحْنُوا اُولِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی وَفِ الْآخِرَ اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارے دل جائیں گے نفس خواہش کریں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَوُنْ اور وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم طلب کرو جو بھی مانگو گا مل جائے گا نُزُنُكْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے اس لیے طرف رجوع کرتا ہے اسی سے مدد مانتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو مدد دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتے ہیں اور ایسے فرشتے جو اللہ کا عرش عظیم اٹھائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ ہم سب کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہہ رہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں پلیز میرے لیے دعا کرو اس کو کہتے ہیں دعا کرو اس کو کہتے ہیں دعا کرو لیکن جو لوگ ایمان لاکر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے ہیں تو جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں ان کو پھر کسی دعا کی کمی پھر آپ دیکھیں ایک اور کام بلکہ آپ اسے پوچھوں گی کونسا ہے وہ کام جس کی وجہ سے فرشتے کیا زمین کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے مچھلیاں بھی سمندر رکھیں اور چھوٹیاں بھی زمین میں کس کس کو پتا ہے سب کو نہیں پتا سب کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ کس کے لیے جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائیں اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیں سیکھیں اور سکھائیں ایک جگہ پر سیکھنے والے کے لیے بھی آتا ہے طالب علم کے لیے کیا خوشخبری ہے فرشتے کیا کرتے ہیں طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں توازوں سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ایک اور میں آتا ہے یعنی اس کے اوپر سایا کرتے ہیں کتنی بڑی خوشخبری پھر اس سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہوں ایسی جگہوں پر جائیں جہاں سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے خود بھی سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں دوسروں کے بھی کام آئیں جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گے مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گی چونڈیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب چونڈی بھی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے ایک دفعہ حضرت سلیوان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے کہ بارش کی دعا کریں آگے گئے تو دیکھا کہ ایک چونڈی اپنے پیٹ کے بل لیتی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہیں اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تو پانی برسا تاکہ ہماری پیاس ختم ہو یعنی ہم سہراب ہوں تو حضرت سلیوان اپنے لشکر کو لے کے واپس سے لے گئے کہ اللہ نے اس چونڈی کی دعا سن لی ہے تو پرندے بھی درندے بھی چونڈیاں بھی یہ سب دعائیں کرتے ہیں تو اگر آپ دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگ جائیں گے اور اس کے لئے وقت نکالیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوگی اور آپ آپ کے دل میں ابھی خواہش ہوگی اللہ اس کو پورا کر دے گا آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگے گی آپ کے مسائل ہونے لگے گی آپ کے دل کو راحت اور سکون ملے گا جو دنیا کی کسی اور چیز ملے گا اگر اچھے کپڑے پہننے سے سکون ملتا تو جو لوگ ہر وقت برینڈ کلوتز پہنتے ہیں یعنی برینڈ کے کپڑے پہنتے ہیں عام کپڑے نہیں پہنتے پھر انہیں سب سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے تھا ہے نا اگر خوشی بڑے گھروں میں رہنے سے ملتی تو جو لوگ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں دنیا میں وہ سب سے زیادہ خوشحال ہونے چاہیے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر لوگوں کو ہر سہولت میں اثر ہے اگر وہ خود کماتے نہیں تو گورمنٹ ان کو وظیفہ دیتی ہے گھر دیتی ہے ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے فری میڈیکل سپورٹ ملتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ خود کشیہ کرتے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں مگر دل خوش نہیں دل میں راحت نہیں دل میں سکون نہیں اور اس کے برعکس وہ صحابہ جو پیٹ پر تین تین پتھر باند کے کام کرتے تھے ان کے دلوں میں خوشی تھی سکون تھا اتمنان تھا فقر و فاقی کی وجہ سے بھی ان کے دلوں کا اتمنان اور سکون نہیں گیا آج اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کمی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کی کمی لگتے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا بنے کیا ہو گا ہمارا تو جو شخص اللہ کے راستے پر نکل آتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں فرمایا جو فرشتے ارش اٹھائے ہوئے ہیں ہمارے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی تو انہیں بخش دے اور دوزخ کی عذاب سے بچا لے یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں لیکن یہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے استغفار کرنے والوں کے لیے پھر آخرت میں استغفار کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے صرف اپنے لیے نہیں اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرتا ہے ان کی مخشش کی دعا کرتا ہے تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب میرے یہ درجات کہاں سے بلند ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے کہ تیرے پیچھے تیرے بچے تیرے لیے بخشش بانگ رہے ہیں کیا ہم سب اپنے والدین کے لیے روز بخشش کی دعا کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی اولاد سے کیا تبقہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کریں ہاں جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں کیسے ربنا فر لی ولی والدین ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ کو دعا پڑھیں گے یہ نہیں کہ دھیان کئی اور ربنا فر لی ولی والدین جلدی 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 آہستہ آہستہ اور مان کے اللہ سے اللہ ہم نے اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائیں آمین پھر اسی طرح جن لوگوں کے نام آمال پہ استغفار زیادہ ہوگا وہ بہت خوش ہوگی انہیں نہایت خوشی نصیب ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نام آمال اسے خوش کر دے یعنی وہ اپنی کتاب دیکھے اور خوش ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کسرت سے استغفار کیا کریں کیونکہ اس سے کیا ہوگا ساری وہ چیزیں مٹ جائے گی جو اس کے لئے پریشانی کا باعث ہوں گی مثلا آپ کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں ایرےز کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں اوپر وائٹو لگا گئے استغفار کا مطلب ہے دھاپ دینا یعنی غلطیاں نظر نہ آئیں ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن استغفار کرتے ہیں تو جو غلطیاں وہ مٹتی چلی جاتی ختم ہوتی چلی جاتی اور نام اعمال بہترین ہوتا جاتا ہے اور کیامل کے دن انسان اپنا نام اعمال دیکھے گا تو اس میں بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی کیونکہ برائیاں تو ساری توبہ سے صاف ہو گئی تو اس وقت انسان کتنا خوش ہوگا مثلا آپ کی ٹیچر آپ کو پرچا واپس کرے اور سو بٹا سو نمبر ہو تو آپ کی خوشی کا کیا ٹکانہ ہوگا بہت زیادہ خوش ہوگے کہ میرا تو ایک بھی نمبر نہیں کٹا سارے ہی ادھر ہیں کوئی ریڈ نشان نہیں ہے کوئی کٹا نہیں ہے تو سوچئے قیامت کے دن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی غلطی اس میں نظر ہی نہیں آرے سب صاف مٹ گئی ڈاب دی گئی تو خوشی کا کیا عالم ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ تو پریشانی اسی بات سے ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا نظر آئے گا اور اس پر شرمندگی نہ ہو زیادہ پھر اسی طرح عبداللہ بن بسر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو مبارک ہو اس کو جو اپنے نام عمال میں کسرت سے استغفار پائے کہ بہت زیادہ استغفار ہے اس میں پھر اسی طرح استغفار جنت میں داخلی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو خالص توبہ سچی توبہ پکی توبہ صحیح والی توبہ قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہارے برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے لہریں بہتی ہو یعنی غلطیوں کی معافی ہو جائے تو جنت کے رستے آسان ہو جائیں گے اور اس کے لئے معافی مانگنی ہوگی استغفار کرنا ہوگا پھر اسی طرح جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کی غلطیوں کی سزا ملے جب وہ سزا بھگت لیں گے پھر نکال کے جنت میں بھیجے جائیں گے اس وقت پہ آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی تو دل گھبرا رہا ہوگا یہ تو بقتی گرمی اور ایسی بھی نہیں کہ جس سے انسان کو بہت تکلیف ہو کیونکہ انکمفرٹیبل ہوتا ہے انسان وہ الگ بات ہے لیکن اس میں بھی انسان کیا چاہتا ہے کہ فورا ہوا میں نکلے تازہ ہوا میں اور فریش ہو کہاں آگ میں ہو انسان ہم میں سے کس کے اندر احمد ہے کہ وہ آگ کو برداشت کرے کیا کسی کمرے میں کسی گھر میں کسی جگہ آگ لگی ہوئی آپ اس کے اندر جانا پسند کریں دور سے باگیں گے دعا دیکھ کے بھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ کہیں وہ آگ پیل کے مجھ تک نہ آجوا تو قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا اور اس کا طریقہ کیا ہے پھر ہم دنیا میں ہی کسرس سے استغفار کر لیں دنیا میں ہی معافی مانگ لیں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں اور اگر معافی نہیں مانتے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے وجہ سے جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے لیکن سزا بھگت ہے اور وہ سزا بہت سخت ہے اور نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے مل جائیں کیونکہ ہر ایک کی جیل کا وقت جو ہے مخصوص ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ عورتوں سے خطاب ہے ہم سب سے اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کسرس سے استغفار کرتی رہا کرو کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے دوزخ کی اکثر آبادی عورتوں پر مشتمل ہیں ان عورتوں میں سے ایک اکلمت عورت نے عرض کیا کہ ہماری کسرس سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی جہنم میں آپ نے فرمایا تم لانت کسرت سے کرتی دوسروں کو برا بھلا کسرت سے کرتی گالی گلوج اس کو برا بھلا کہا اس کی غیبت کر اس کے اوپر الزام لگا یہ کر وہ کر یعنی غلط چیزوں میں زبان کا استعمال ہونا اور اپنے خامن کی ناشکری کرتی اس کا کوئی احسانی آدمی رہتی اس کی کوئی اچھائی آدمی رہتی دیکھئے کوئی انسان کتنا بھی برا ہو لیکن اس میں بھی کوئی اچھائی ہوتی ہے تو اگر کسی میں 99 غلطیاں ہیں اور ایک ایک اچھی چیز ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کی اچھائی کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے اس کی تعریف کر دینی چاہیے کہ ہاں فلاں میں یہ اچھائی ہے ہم عام طرح پر کیا کرتے ہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے اس کی تو کوئی برائی بھی ہمیں نہیں بری لگتی اس پر بھی ہم خوش ہوتے رہتے ہیں واہ واہ کرتے رہتے ہیں اور جو برا لگے اس کی کوئی اچھائیوں میں نظری نہیں آتی تو یہ نہیں کرنا چاہیے تو حل کیا ہے کامیابی کا کہ ہم ایک طرف نیک عامال کریں پھر ان نیک عامال کی حفاظت کریں دوسری طرف گناہوں سے بچیں اور پھر اگر ہو جائے انسان ہونے کے ناتے تو پھر کیا کریں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اس مقصد کے لیے یہ ایک کارڈ چھپایا گیا ہے جس میں استغفار کی دعاوں کو کٹھا کیا گیا کس کس کے پاس ہے اٹھا کے دکھائیں الحمدللہ اور جس کے پاس نہیں ہے مستال سے لے بھی سکتے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھئے کہ جس کے پاس یہ کارڈ ہے وہ تو ٹھیک جس کے پاس نہیں لازمان آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ساری دعائیں ہمیں زبانی یاد نہیں اور ہم میں سے ہر ایک یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جا کے کتابوں میں سے ڈھونڈے پورے قرآن میں سے نکالے کتابوں میں سے نکالے اور پھر یہ دیکھے کہ صحیح کون سی ہے اور کون نہیں اور پھر ان کو اکٹھا کرے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ دعائیں آپ کے لئے اکٹھی کر دی گئے کوشش کریں کہ ہر روز ان دعائیں کو آپ پڑھیں لیکن لیکن اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو جس وقت آپ کو پریشانی ہو بیچینی ہو بیماری ہو خوف ہو گبراہت ہو مرنے کا خوف ہو آخرت کی پکڑ کا خوف ہو فکر ہو آپ کے اندر بیچینی اور استراب آ جائیں فورا استقبار کرنا شروع کریں اس کے بغیر بھی کریں اور اس کے ساتھ بھی کریں اب آپ نکالیے میں آپ کو کچھ دعائیں کہلوا دیتی ہوں تاکہ ان کا صحیح پروننسیشن آپ کو آتا ہو صحیح تلفز آپ کو آتا ہو اس کے علاوہ یہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات وغیرہ پھر اسی طرح یہ نور و للم کو ایک اور شروع ہو رہا ہے اس میں داخلے کے پیچھے سے آپ پلائر لے سکتے اسی طرح قرآن سنت سے لی ہوئی صحیح دعائیں دعا کیجئے نام کی کتاب میں ہیں بہت سی دعائیں یہاں پر ملے گی آپ کو یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو ہر موقع کی دعا اس میں آپ کے لئے اسی طرح ذکر کے بارے میں کارڈ ہے جادو کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں پریشان رہتے ہیں تو جادو کی حقیقت پر اور پھر اس کا علاج کیا ہے اس پر یہ کتاب ہے پھر اچھا اخلاق انسان کے نام عامال میں بہت بھاری نیکی ہوگی تو اس پر یہ کہ اچھا اخلاق ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے حدیث پر مشتمل یہ کتاب ہے پھر اسی طرح صدقہ و خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے بلاؤں آنے سے بھی روکتا ہے اور جب آ جائے تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے دعو مردہ کم بس صدقات اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ کرنا شروع کر دو تو صدقہ بھی ایک علاج ہے تو یہ صدقہ و خیرات کس طرح ہوتا ہے حدیث پر مبنی یہ کتاب ہے پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں رات کی نیت کیسی ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے سنتیں کیا ہیں تو یہ سونے جاگنے کے آداب اور اذکار ہیں جو شخص صبح اور شام کے اذکار کرتا ہے اور رات ذکر کر کے سوتا ہے وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَسِيرًا وَالذَّاكِرَانَ عَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرَ نَازِيمًا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش پانے کے لئے کیا کریں اللہ کا ذکر کریں رات کو ذکر کر کے سوئیں تو سارے اذکار جو مسنون کتابوں میں ہیں وہ اس میں لکھ دیئے گئے ہیں اپنے بیڈ سائٹ ٹیبل پہ رکھ دیں دراز میں رکھ دیں جب سونے لگیں اس کو پڑھ کے پھر سوئیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف ہے تعرف حبیب کے نام سے یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور آپ کی خصوصیات کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کتاب مرتب کی گئی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر یہ ایک اور استغفار کے بارے میں کتاب ہے تم کب توبہ کرو گے بہت ہی بہترین کتاب ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو اسے چاہیے اپنے رشتداروں سے اچھا سلوک کریں یعنی صلح رحمی کریں ان کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں تو یہ ان احادیث فرم اپنی کارڈ ہے آپ لوگوں کو یہ دے سکتے ہیں یہ کارڈ کی شکل میں پولڈ بھی ہو جاتا ہے جب آپ کسی کو توفہ وغیرہ دیتے ہیں عید پر شادی پر تو بیچ میں یہ رکھ کر دے سکتے ہیں تاکہ لوگ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں ایک دوسرے کے ساتھ اب یہ دعا کر لیتے ہیں میں کہلواؤں گی آپ میرے پیچھے کہیں گے تاکہ آپ کو یہ الفاظ صحیح پڑھنے آ جائیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس طرح پڑھیں گے کہ جیسے آپ دعا مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک وقت میں دونوں کام الفاظ کی درست ادائی کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنا بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا حووة الا باللہ اللہ لی لزین اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم بارکہ leaves اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم اغفر لی ذنبی رب اذهبte فاغفر لی رب غفر لی رب اغفر لي خطیئتی يوم الدین رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب رب اغفر لنا ذنوبنا وقنع عذاب النار 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 وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانسرنا على القوم الكافرین رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين اامنوا ربنا انك رؤوف رحيم انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين سمعنا واتعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سبحانك وبحمدك استغفرك وأتوب إليك سبحانك وبحمدك استغفرك وأتوب إليك رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي ورحمني وحدني وآفني ورزقني اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو پھر کیا ہو گئے اللهم اغفر لي ورحمني وحدني وآفني ورزقني کتنی چھوٹی سی دعا ہے اور کتنی ساری نعمتیں جمع ہو رہی ہیں اس میں یہ کہاں پڑتے ہیں دو سجدوں کے بیچ میں پھر ہے استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم اغفر لي ذنبی اللهم اغفر لي ذنبی ويسر لي أمري ويسر لي أمري وبارك لي في رزقی وبارك لي في رزقی اب اس میں بھی آپ دیکھئے کہ اللهم میرے گناہ بخش دے اور میرا کام آسان کر دے تو جو کام اٹکا ہوا ہو رکا ہوا ہو اس کی طرف توجہ کر کے یہ دعا پڑھیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ ریپیٹ بھی کر سکتے پھر ہے استغفر الله العزیم اللہم اغفر لي ما اخطأت وما تعمدت وما اسرأت وما اعلنت وما جهلت وما تعمدت اللہم اغفر لي ذنبی واخصأ شيطانی وفک رهانی واجعلنی في الندی اللہم اغفر لي ذنبی واخصأ شيطانی وفک رهانی واجعلنی في الندی وعالی اللہم اینی اسألك يا اللہ الاحد السمد اللہم اینی اسألك يا اللہ الاحد السمد الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ اللہم اغفر لي ذنوبی انك انتا الغفور الرحیم یہ دعا بڑی ہکیمتی دعا ہے جو شخص اس دعا کے ساتھ کچھ مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی پھر ہے وَحَزْلِ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ أَهْدِكَ وَوَعَدِكَ مَاسْتَطَعَتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا سَنَعْتُ أَبُؤُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ أَلَيَّ وَأَبُؤُ بِذَنْبِي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم ارسل عني خطايايا بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايايا كما بعدت بين المشرق والمغرب فر کچھ استغفار کے مواقع ہوتے ہیں یعنی ایک تو یہ نا کہ انسان مسلح پر بیٹھ کے یا ویسے پڑے استغفار اور ایک ہے مختلف کام کرتے ہوئے مثلا صبح اور شام سو بار کتنی بار سو بار ہر نماز کے بعد تین بار استغفر اللہ رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی سجدے میں اللہم مغفر لی ذنبی کلہو اللہم مغفر لی ذنبی کلہو دکہو وجلہو و اولہو و آخرہو و علانیتہو و سرہو بہت دفعہ پریشانی اتنی بڑھ جاتی کہ انسان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی میں کیا دعا کرو مانگو تو کیا مانگو جیسے کوئی مریض سخت بیمار ہوتا ہے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کی زندگی کی دعا کریں یا اس کی موت کی آسانی کی دعا کریں سٹک ہوتے ہیں بیچ میں تو ایسے مواقع پر بھی انسان کو کیا کرنا چاہئے ہر طرح کے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کرتے ہیں اپنے لیو پر دوسرے کے لیو اللہم انی ظلمت نفسی ظلماً کتیراً ولا یغفر الغنوب إلا أنتا فاغفر لی مغفرتاً من اندکا فاغفر لی مغفرتاً من اندکا برحمنی انکا انتا الغفور الرحیم یہ دعا پڑھتے ہیں اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اور اتحیات اور دروشی وغیرہ سب کچھ پڑھ کے تو آخر نہیں پڑھ سکتے ہیں رات رسولے کے وقت بسم اللہ ودعت جنبی بسم اللہ ودعت جنبی اللہم مغفر لی ذنبی اللہم مغفر لی ذنبی وَخْسَأْ شَيْطَانِي وَفُكَّرِهَانِي وَجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى وَلَا اِلَّهَ اِلَّا اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ وَحْدَهُ لَا شَيْطَانِي لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الحمد للہ و سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوة الا باللہ اللہم مغفر لی پھر بیت الخلاس نہیں کرنے کے وقت غفرانک اس وقت کیوں استغفار کرتے ہیں کیونکہ ہم نے جو اندر وقت گزارا ہے وہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہے پھر سباری پر بیٹھتے وقت سبحانکہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہو لا یغفر الغلوب الا انت اللہم مغفر لی وتب علی انکہ انت اللہم مغفر لی وتب علی انکہ انتا تباو غفور سبحانک اللہم و بحمدکا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت اشہد اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک استغفروکا و اتوبو الیک یا رب العالمین ہمارے والدین کو بخشتے ہیں آمین میں اپنے والد کے لی اور آپ سب اسی وقت جب لہو کہوں گے تو آپ سب بھی اپنے اپنے جو رشتے زاہر ہیں ان کے لیے دعا ماتے ہیں اللہم مغفر لہو ورحمہ وعافہ معفو عنہ و اکرم نزلہ و وسع مدخلہ وغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابید من الدنس اللہم ابدله دارا خيرا من داره واہلا خيرا من اہله اللہم ادخله الجنہ اللہم ادخله الجنہ اللہم ادخله الجنہ وعیده من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تقبر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا رب العالمین تو ہماری کتاہیوں کو مان کر دے ہماری غلطیوں سے درگزر فرما تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ جہاں جہاں سے بھی لوگ آئے ہیں ان کا آنا پر بول فرما اور خیریہ تو حفاظت سے اپنے گھروں کو پہنچا یا اللہ سب دیماروں کو صحت اتا پرہا سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما سب پریشان ہانوں کی پریشانیاں دور فرما جو کسی بھی چیز کی طرف سے رزق روزی اولاد شوہر کاروبار کی طرف سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ تو اپنی رحمتوں سے ہم کو ڈھام لے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا ہمیں ایمان اور کلمہ نصیب فرمانا ہمیں شیطان کی جنگل سے محفوظ رکھنا اللہ ہمیں قبر کی عذاب سے محفوظ رکھنا ہمیں دوزخ کی عذاب سے محفوظ رکھنا ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمانا ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمانا ہمارے آبا و ایداد اور ہماری اولادوں کو بھی اپنی رحمت سے نمازنا اللہ ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرمانا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرمانا اللہ انہیں اپنا بنا لے اللہ بہت فتنوں کا دور ہے انہیں ہر فتنے سے بچا یا رب العالمین تو ہم سب کے ایمان بھی سلامت رکھ یا اللہ ہماری نیتوں کو صرف اپنے لئے خالص کر لے اور ہم جو بھی تیرے دین کا کام کرے تیری رضا کے لئے کرے اور تو ہم سب سے راضی ہو جائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلطہ محمد وعلی آلی واسحابہ و اہل بیتہ اجمائین برحمتک یا الحمار راہمین اللہ تعالی آپ سب کو جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے ان کا قرآن پڑھنا ان کے لئے مبارک کریں اور آپ میں سے ایک ایک سے اللہ تعالی آگے دین کی بہترین خدمت لے اور ہم سب کے عمل میں یہ قرآن داخل ہو اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکات اس سے عطا ہوں سبحانک اللہ و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استغرکاتو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ